جے کے نیوز پوائنٹ میں آپ کا ایک دفعہ پھر سے خیر مقدم ہے میں ساحل اقبال ہوں ناظرین جیسے کہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ جمع کشمیر کی گورنر انتظامیانی ایڈمنسٹریشن نے کل شام سات بجے سے ہی لے کر جب پورے جمع کشمیر میں جو ہے کوویڈ کرفیو نافذ کر دیا ہے جو کل شام سات بجے سے لے کر سومبار سبح چھے بجے تک نافذ رہے گا اور آپ کو میں بتا دوں کہ اس وقت میں کھڑا ہوں سری نگر کے تاریخی گھنٹہ گھر کے بالکل سامنے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آئے دنوں جو ہے بھیڑ بھاڑ رہتی تھی دکانیں کھلی رہتی تھی اور لوگوں کا ایک بڑا حجوم جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا تھا لیکن ابھی کی آپ جو ویجولز ہیں ابھی کے جو مناظر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر جو ہے کوویڈ نائنٹین لوگ ڈاؤن کا جو ہے نفاظ عمل میں لائے گیا ہے اور بالکل بھی لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں محدود رہ گئے ہیں اور جو ہے سیکیورٹی کے جو ہیں کڑے بندوبست کیے گئے ہیں جس کے چلتے یہاں پر لوگوں کی جو ہے نقل و عمل جو ہے اس کو روکا گیا ہے اور اس ٹائم پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ خود اپنے گھروں میں رہنے پر آمادہ ہوئے ہیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کیونکہ لوگوں کو بھی اب اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ یہ کوویڈ لوگ ڈاؤن جو ہے یہ جو دوسری لہر کرونا وائرس کی جو دوسری لہر چلی ہوئی ہے یہ بہت خطرناگ ہے جس طرح سے ہندوستان کی باقی ریاستوں میں ہم آئے دنوں کیسز میں اضافہ دیکھتے ہیں وہیں اموات میں بھی اضافہ دیکھنے کو ملتا ہے تو اس چیز کو دیکھ کر کہیں نہ کہیں ہمارے وادی کشمیر کے جو لوگ ہیں یہ اس چیز سے پرہیز کر رہے ہیں بھیڑ بھار والے علاقوں سے جو ہے دور رہنا اب پسند کر رہے ہیں اس چیز کا آپ سیدھا جیتا جاگتا ثبوت جو ہے وہ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے کوویڈ نائنٹین لوگ ڈاؤن کا جو ہے نفاظ عمل میں لائے ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنے کیمرہ مین سے گزارش کروں گا کہ وہ جو ہے ابھی یہاں کی جو دکانی وغیرہ ہیں اور تمام جو بھی یہاں کے ویجولز ہیں ان کو دکھانے کی کوشش کریں کہ کس طرح سے یہاں کی جو دکانے ہیں تمام کاروباری ادارے جو ہیں وہ کس طرح سے بند ہیں اور لوگ اپنے گھروں میں ہیں وہی ہیں پر آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ یہاں پر تائنات ہیں اور جو ہے گارنیوں کی جو ہے نقل و حمل کو روکا جا رہا ہے اور لوگوں کی جو گیر ضرورت مندانہ جو نقل و حمل ہے ان کو روکا جا رہا ہے صرف انہی لوگوں کو چلنے فرنے کی اجازت دی جا رہی ہے جو کسی ایمرجنسی کے باعز یا کوئی ایسنشل سرویسز جو ہیں وہ پروائیڈ کرنے والے ہیں ان کو یہاں پر الوگ کیا گیا ہے تو آپ کو میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ کل شام جو ہے ڈی سی سوری نگر نے یہ واضح کر دیا تھا کہ کن کن چیزوں کو جو ہے وہ سٹرکلی الوگ کیا جائے گا اور کن کن چیزوں کو الوگ نہیں کیا جائے گا تو اس میں یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جو ہیلتھ ورکرز ہیں ان کو الوگ کیا جائے گا اور گورنمنٹ ایمپلائیز جو ہے ان کو الوگ کیا جائے گا وہ اپنی جو ہے حسل فری مومنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور ساتھی ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جورنلسٹ فریٹرنٹی جو ہے وہ بھی جو ہے اس چیز کو اپنی جو ہے مومنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں اور ان نے صاف طور پر یہ کہا تھا کہ جو جورنلسٹ ہیں یہ ایک واحد ذریعہ ہیں لوگوں تک پہنچنے کا کہ وہ ان کو ایویر کر سکے کہ کس طرح سے کوویڈ نائنٹین جو ہے وہ ایک محلق بیماری ہے اور اس کا علاج صرف یہی ہے کہ اپنے گھروں میں محدود رہا جائے اور بھیڑ بار والے علاقوں میں نہ جایا جائے جو بھی گورنمنٹ کی طرف سے ایس او پیز ہیں ان کو فالو کیا جائے اور تب ہی جا کر اس چیز کا جو ہے نفاظ عمل میں لائے جا سکتا ہے اور اس چیز کو روکا جا سکتا ہے جس طرح سے پوری دنیا اس کوویڈ نائنٹین کی دوسری لہر میں مبتلا ہے اور اگر ہم اپنے ہندوستان کی بات کریں ہندوستان میں بھی اس ٹائم جو ہے لاکھوں کی تعداد میں آئے دنوں کیسز میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اموات جو ہے وہ بڑے پیمانے پر پیش آتی ہیں ہماری وادی کی بات کریں تو کل شام ہماری وادی میں قریبا قریبا تین ساڑھے تین ہزار کے آس پاس جو ہے کیسز جو ہے وہ دیکھنے کو ملے تھے اور اموات بھی تیس چالیس کے قریب جو ہے آئے دنوں ہوتی رہتی ہیں تو اس چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے یہاں کی ایڈمنسٹریشن نے کوویڈ کرفیو جو ہے وہ نافذ کیا تھا تو یہ کوویڈ کرفیو جو ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کل شام سات بجے سے نافذ ہوا اور سوموار یعنی مندیک کو یہ جو ہے صبح کے چھے بجے تک جاری رہے گا اور اس دوران کسی بھی گیر ضروری شخص یا کسی بھی گیر ضروری مومنٹ کو جو ہے وہ الو نہیں کیا جائے گا اور ہر ایک شخص سے گورنمنٹ کی طرف سے اپیل رہی اور تمام ایڈمنسٹریشن کی طرف سے اپیل رہی کہ وہ اپنے گھروں میں محدود رہے اور بھیڑ بار والے علاقوں میں نہ جائیں جو بھی ایس او پیز ہیں ان چیزوں کو فالو کیا جائے اور اس چین کو جو ہے وہ بریک ڈاؤن کیا جائے وہی پہ یہ بھی سوال خڑا ہوتا ہے کہ کیا تین دن کا لاک ڈاؤن جو ہے وہ کافی ہوگا اس چین کو روکنے کے لیے اس کو بلوک کرنے کے لیے ہوں گا کہ یہ جو نظاریں ہیں پھر ایک بار دکھائے جائیں اور ہم ساتھ ہی ساتھ جاتے جاتے اپنے جو ہے ہمارے جو ویورز ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے کومنٹس بھی لینا چاہیں گے اگر ہمارے ساتھ کوئی جو بھی لوگ جڑے ہیں اگر وہ اپنی رائے سے ہمیں نوازنا چاہیں تو ہم ضرور ان کی جو کومنٹس ہیں وہ لیں گے تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تین دن کا جو لوگ ڈاؤن گورنمنٹ نے لگایا ہے جمہو کشمیر میں کیا یہ کافی ہوگا اس کوویڈ نائنٹین کی جو دوسری لہر یہاں پہ دوڑی ہے اس کو روکنے کے لیے تو ہمارے ساتھ ریتو سنگ جوڑی ہیں یہ کہتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کے کہنے کے مطابق جو ہے لوگ ڈاؤن جو ہے وہ ایک وائد ذریعہ نہیں ہے اسو پیز فالو کرنے کا لیکن اگر ہم دیکھیں لوگ ڈاؤن کر کے ہی ہم جو ہے اپنے گھروں میں محدود رکھ سکتے ہیں تب ہی اس چین کو بلوک کیا جا سکتا ہے تو ناظرین یہ تھا کہ ابھید کی جو گراؤن سچویشن ہے گراؤن ریپورٹ ہم آپ کے آپ تک پہنچا رہے ہیں سیدھے سری نگر کے گھنٹا گھر لالچوک کے جو تاریخی گھنٹا گھر اب وہاں سے ہم آپ کے جو ہے موبائل فون پر سیدھی یہاں کی جو لائیو کوریج ہے وہ آپ تک پہنچا رہے تھے تو ہمیں اپنی کومنٹ ہمیں کومنٹ سیشن میں بتانا نہ بھولے کہ کیا تین دن کا لاک ڈاؤن کافی ہوگا اس لہر کو روکنے کے لیے تو ابھی تک کے لیے اتنا ہی درجے مجھے یعنی ساحل اقبال کو اجازت اللہ حافظ مجھے یعنی ساحل اقبال کو اجازت اللہ حافظ موسیقی